تو ایسے ہی کر کے پتھر چٹ کا جو پودا ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جو بھی آپ اسٹ کو مانتے ہیں اس کو بولیے کہ اس کے اندر عوشد گن پیدا کیجئے تاکہ اس کے پتھیوں کا سیون کر کے میں اپنی جو دکھ ہے دبدہ ہے جو پیٹ کے اندر پتھری بن گئی ہے اس سے نجات پالوں تو آپ کا دھنیا بات کروں گا تو وہ آپ پتیاں لے کر کے کھائیے گا چوا چوا کے کھائیے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پندرہ بیس دن یا مہینے کے بعد دورہ ٹیسٹ کروالو ٹیسٹ کرانے کے بعد آپ بھگوان کا تھنک یو تو کرو گے کرو گے ساتھ میں کہو گے تھنک یو گویل صاحب آپ نے بتایا تو یہ ہمارا کام ہو گیا بلکل محلاؤں سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے میرا جیسے ہم نے بہت سی محلاؤں میں بہت سی لیڈیز میں جو بچیاں بھی ہیں جن کی پیرٹس سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ پیرٹس ان کے کبھی جلدی آ جاتے ہیں کبھی اس میں بہت زیادہ سمیں لگ جاتا ہے کئی بچیوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے درد نہیں ہوتا تھا لیکن اب اس میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے تو یہ سمسیاں کیوں آتی ہیں آج کل لڑکیاں جو ہے نا جی ان کی ڈائٹ ان کی خوراک کھاتی نہیں ہے کچھ کھاتی نہیں ہے میری اپنی دو بیٹی ہیں سارا دن ڈاڑتی رہتی ہیں ان کی ماں کھالو یہ کھالو یہ کھالو بوک نہیں ہے بوک نہیں ہے بوک نہیں ہے بوک نہیں ہے پیجے کا آرڈ کر دو فٹا فٹا بوک لگتی ہے یہ کونسی بوک ہے بھئی تو مطلب بچوں کا سمجھ نہیں آتا آج کار تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے تو اتو بچیوں کو میں یہ کہوں گا چھوٹے بچے بیٹا میری بات سنو دھیان سے آپ کے لیے میں بہت سیریس ہوں کیونکہ جیسے آپ کے ممی پاپا ہیں میں بھی آپ کے لیے بیسا ہی ہوں میں آپ کو غلط رہے تو کسی کو بھی نہیں دیتا آپ کو تو کہہ ہی دوں گا آپ اتو گڑ جو ہے تھوڑا سا گڑ کھایا کرو جب بھی کچھ کھاتے ہو میں کہتا ہوں آپ کا جو من کرتا ہے کھاؤ میں منہ نہیں کرتا لیکن میری بات کو دھیان میں ضرور رکھئے گا کہ موں کا سواد پورا کرنے کے لیے تھوڑا بہت کھا لیا کرو جیسے آپ دو تین بہن بھائی ہو تو ایک منگا لو آدھا آدھا تھوڑا تھوڑا کر کے کھالو باقی کھانا کھایا کرو گھر کا کم سے کم ایک پرانٹھی تو جرور صبح دودھ کے ساتھ بنتی ہے اگر آپ یہ کھانے لگ جاؤ گے نا تو سمجھو آپ کا جیوان سفل ہو جائے گا اور دوسری بات آپ گھڑ کھائیں گے گھڑ کھانے سے کیا ہے کہ آپ کی پیٹ کی آنتڑیاں جو ہیں ان کے اندر لبریکیشن بنتا ہے ان کو انرزی ملتی ہے طاقت ملتی ہے بلڈ سرپولیشن بنتا ہے نیا خون بنتا ہے دیکھو کتنا کچھ بول دیا میں نے آپ کو تو یہ بات میں سچ میں بچوں کے لیے ججباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ بچے ہمارا آنے والا بہش ہے ہمارے دیش کا بہش ہے ان کو تھوڑی سوڑی چیزیں ہمیں بتانی بنتی ہیں تو آپ گھڑ کھالو تھوڑی تھوڑی تل وغیرہ کھانے کی عادت ڈالو تل کی پینیاں بنا لو تل کی پینیاں بناوگے نا بیٹا تو آپ کی جو پرجرن انگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو بچے دانی کا ایریا ہے لڑکوں کا جو یہ اپنا مسانہ ہوتا ہے اس میں گرمی پڑ جاتی ہے تل جب ہم کھائیں گے تل کے ساتھ ہم وہ کیا کہتے ہیں پکڑا وغیرہ بنا لو کچھ بھی کر لو وہ کھایا کرو اس سے آپ کا جو انٹرسٹین ہے یا آپ کا جو یورنل سسٹم ہے وہ سیٹ ہوگا اور آپ کی جو اندر اوبریز ہیں بچے دانی ہیں لڑکیوں کی ہائی نا تو وہاں سے ہی پیریڈ کا سسٹم چلتا ہے تو وہ ساری ٹھیک ہونے شروع ہو جاتی ہیں لیکن جن کو پی سی اوڈی کا پرابلم ہو چکا ہے یا بہت زیادہ بیماری ہے اس کے لئے میں کبھی بھی کوئی گرہلو چیز جلدی نہیں بتاتا کسی کو ماں بادی کسی کو ماں سوادی لیکن اس یہ ایک کہابت ہے تو کئی بر کسی کو دوا سوٹ کرتی ہے کئی بر نہیں کرتی ہے اس کے لئے آپ اپنے نزدیک کی کسی بھی آجر ویدک کے وید ڈاکٹر یا ویدنی سے آپ ملیے گا تو ان کے مل کر کے آپ اپنی دوائی کروائیے اگر آپ کو ہمارے کہیں بھی سینٹر پر جا کر کے نزدیک ملنے کا موقع ملتا ہے تو ہمارے جو وید ہیں وہ سینٹروں پر بیٹھتے ہیں کیونکہ آج کل میں نہیں بیٹھ رہا میرے کو سمیں نہیں ملتا تو آپ ان کو ملیے گا جا کر کے بات کیجئے گا وہ آپ کو اچھے سے ٹریٹ کریں گے کیونکہ جو دوائیاں بنتی ہیں ہمارے کہندر پر وہ ہماری دیکھ ریکھ میں بنتی ہیں ایک ایک چیز ہم خود اپنے طریقے سے دیکھ کر کے ہمارے جو سینئر وید ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ہی بناتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تیس تین دشک کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے ہی تو ہے اس کا فائدہ اٹھائیے اس کے ساتھ محلاؤں میں ایک اور سمستیاں ہم نے دیکھی ہے گوہل صاحب یہ سمستیاں ایسی ہے کہ محلاؤں اس سے بھی بڑا پرتادت ہیں بڑا پریشان ہیں لکوریا کی یہ پرابلم ہے اور لکوریا سے اتنا زیادہ پریشان ہے کہ مطلب محلاؤں کا کہنا ہے کہ نہ تو کسی کام میں من لگ پاتا ہے اور چڑچڑا پن رہتا ہے ان کے اندر اس کی وجہ سے تو اس کے لئے کوئی ایسا علاج ہے یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو محلاؤں کو ڈے وائی ڈے منٹلی بھی ٹورچر کرتا ہے فیزیکلی بھی ٹورچر کرتا ہے وہ سماجی طور پر بھی ٹورچر ہوتی ہے اور مندر جانا گردوارے جانا اس کو اندر سے گلٹ فیل ہوتا ہے تو ایسے میں بہت ساری محلائیں جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے جا ویدوں سے بات نہیں کرتی میڈم یہ جیسے آپ نے کھل کر بات پوچھ لی نا یہ اپنے لئے نارمل ہو سکتی ہے کیونکہ آپ ڈیلی ان چیزوں سے گزرتے ہیں سنتے ہیں لیکن بہت ساری محلائیں ایسی ہیں جن کو یہ بات کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ ہم تو دھرتی میں دھرچ جائیں گی ہم نہیں کریں گی بات لیکن پنجاب میں میں نے بہت ساری محلاؤں کو بشواش دیا کہ آپ یہ سمجھ کے بات کرو کہ بھائی ہے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں بات کرو اس کا سمادھان ہوگا اور اس بیماری کا بہت بڑیا سمادھان ہے اس کے لئے ہمارے بیاد جی نے ایک ہی پاورڈر بنایا ہے وہ ہے بھی سیکرٹ وہ بھی فارمولا مجھے بھی نہیں پتا میں ایسی نہیں تو میں فارمولے آپ دیکھتے ہو میں بول دیتا ہوں وہ بولا نہیں جائے گا میرے سے کیونکہ وہ سیکرٹ ہے ان کا لیکن ڈبے پر لکھا ہے اور اس کو بنانے کی بیدی وہ ہی جانتے ہیں میں بھی نہیں جانتا تو وہ جو پاورڈر ہے اس کا ایک چم چمچ شام کو دینا ہے اس کا نام بھی انہوں نے و م پاورڈر لکھا انہوں نے مطلبی وومنڈ پاورڈر اپنے طریقے سے بہت جی بہت پرانے ایتنا ایسی نام لگ لیتے ہیں تو و م پاورڈر لکھا ہے وہ آپ ہاں و م لکو پاورڈر لکوریہ کا لکو پاورڈر یاد آگیا میرے تو وہ آپ اگر گوگل پر بھی سرچ کرو گے آپ کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ ایک دو گولیاں وہ دیتے ہیں تو یہ آپ مگا لیجے گا تو لکوریہ کا کٹ ہے وہ پورا تو دو تین چیزیں ہیں وہ آپ مگا کے دو تین مہینے کھا لو پھر کل ٹھیک ہو جائے گا جدی آپ کو سمیں ملتا ہے ملنے کا ہمارے وہاں لیڈی ڈاکٹرز ہیں آپ ان کو مل کر کے اپنا علاج کروا سکتے ہو تو جو یہ لکوریے کا پرابلم ہے اس کے کارن ایک بہت بڑی پرابلم ہو رہتی ہے محلاؤں کے اندر تھوڑا تھوڑا چڑچڑا پن گصہ آدمی اگر ان کا حسمنڈ ان کو چھو بھی لے تو ان کو لگتا ہے کہ اس کو کو کچھ مار دوں میں اٹھا کے تو مطلب آپسی جو سمبند ہیں جو آپ لائف کا رومانس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اب رومانس ہی ختم ہو گیا جیوان میں تو اور چڑچڑا پن ہو گیا تو ایسے کر کے محلائیں جو ہیں وہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو آجر وید میں لینا پڑے گا اور آجر وید کے ڈاکٹروں کی صلاح لے کر کے ہی وہ ٹریٹمنٹ کریں اور زیادہ ضروری ہے تو وہ ہمارے آس پاس ہیں تو مل سکتی ہیں